بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمات کے حوالے سے جو خبریں اور جو اپ ڈیٹس ہیں اور جو سپیکولیشن کی جاری ہیں وہ یہ ہے کہ شاید الیکشن سے پہلے واضح طور پر فیصلہ آئے گا اور فیصلہ جو ہے اس پہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہوگی ناظرین آج کے پروگرام میں آج ایک تو میاں صاحب انگلن چلے گئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو جاتی ہے الیکشن سے پہلے اور الیکشن سے کوئی ہفتہ دس دن پہلے اگر ہو جاتی ہے تو اس ایسی صورتحال میں میاں نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این کو کیا فائدہ ہوگا اس چیز کا یا نقصان ہوگا اگر فائدہ ہوگا تو کس قسم کا فائدہ ہوگا اور اگر نقصان ہوگا تو کس حد تک بڑا نقصان ہوگا میرے خیال میں یہ بہت میٹر کرے گا الیکشن کے حوالے سے اور الیکشن کے بعد آئندہ آنے 38% کے ساتھ سب سے اوپر کھڑی ہے اور یہ 38% دوزہ تیرہ کے الیکشن سے بھی زیادہ رگرس ایک ان کی سٹینڈنگ ہے الیکشن کے حوالے سے اس کے ساتھ پروگرام میں دوسرے جو سٹوری ہم لے کے چلیں گے وہ ہے امران خان صاحب تحریک انصاف کے سربراہ عمرہ کرنے گئے اور عمرے کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانٹروورسی جنریٹ ہوئی ہے جو کانٹروورسی تو بنیادہ طور پر آپ جانتے ہی ہیں کیونکہ پچھلے دو سے تین دن سے وہ مسلسل میڈیا کے اوپر فوکس میں ہے لیکن ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ امران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ گئے تھے جس میں ظلفی بخاری صاحب شامل تھے جس میں علیم خان صاحب اپنی بیگم کے ساتھ شامل تھے خان صاحب کی بیگم بھی ساتھ گئی ہوئی تھی ظلفی بخاری صاحب کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا اور وہ بلیک لسٹڈ تھے اور اس حوالے سے جو کچھ ٹائم کے اندر ہی امران خان صاحب نے ان کو انٹیری منسٹری سے جس طرح سے ریلیف دلوایا اور ساتھ لے گئے دو باتیں سلسلے میں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ کیا ظلفی بخاری صاحب ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام ڈالا جا سکتا ہے چونکہ ان کے پاس ڈوال نیشنل ہیں وہ پاکستانی بھی ہیں اور بروٹش نیشنل بھی ہیں اور بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے نیب کر سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹیری منسٹری کیا سویپنگ پاورز استعمال کر سکتی ہے جس طرح لیگلی اگر اس کو دیکھا جائے اس صورتحال کو تو ان کو نیب سے پرمیشنل لینا ضروری تھا اور یہ کچھ دنوں کا پروسس تھا جو کہ انہوں نے چند منٹوں یا گھنٹوں کے اندر طے کیا اور نور خان ایر بے سے پرائیوٹ جیٹ جو ہے اس نے فلائٹ لی سعودی اریبیا کے لیے ہم دیکھنے کی یہ کوشش کریں گے یہ باتیں تو آپ نے تقریباً بہت سارے پروگرامز سننی ہوں گی لیکن ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس وقت عمران خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ سے اپنی جو چاہے باتیں منوا سکتے ہیں کیا عمران خان صاحب کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اس وقت ایک کماننگ پوزیشن سننٹرل گورنمنٹ کے اوپر ان کی ہے اور اگر ہے اگر ایسا ہے اگر ہم اس طرح سپیکولیٹ کر سکتے ہیں تو کیا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو پچیس جولائے دوزار اٹھارہ کوالیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا وہ ایک امپارشل گورنمنٹ کے انڈر ہو رہے ہیں یا کوئی کوسٹن مارک اس کے آگے بھی آئیں گے یقینی دور پر بہت اہم سوالات ہیں مارسط پینلٹ میں آج موجود ہیں جناب سکیر رامے صاحب جناب فہیم فارانی صاحب اور برگیڈیا ریٹائر لیاقتری تور صاحب بہت بہت شکریہ سکیر صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں میاں نوازشریف کے حوالے سے جس طرح کہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک مہینے کی محلت دی ان کے وکیل تو ویسے ویڈراؤ کر گئے کہ میں سیرنڈے سنڈے کو نہیں آ سکتا لیکن بارحال سپریم کورٹ نے ایک مدت بھی دی ہوئی ہے اعتصاب عدالت کو اور اس حوالے سے انیس تاریخ تک انہوں نے کہا ہے کہ ادارت نے کہا ہے کہ وہ اپنا وکیل کر لیں کیا صورتحال بندی ہوئی نظر آ رہی ہے جنرلی اسیسمنٹس نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ یہ ہیں کہ میاں صاحب کو الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی سزا کسی نہ کسی کیس میں ہو جائے گی ہو جاتی ہے تو ان کی پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ دو مرتبہ ایکسٹینشن لی ہے نائپ کوٹ کے جج نے اور معاملات جو ہے سیاسی رنگ دیا جا رہا تھا کہ معاملات اہر نہیں پا رہے اور کچھ کیس میں سے کچھ نکل نہیں رہا نونلی کی طرف سے بیانی آ رہا تھا کہ جتنا مرضی کیس کو کھینچا جائے اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا اور ہمارے اوپر کرپشن کے الزامات ضرور ہیں لیکن ثابت کچھ نہیں ہوگا تو یہ اس کیس کا فیصلہ دس طریق تک ہونا تھا جو نہیں ہو سکا اور ایک مرتبہ پھر ایکسٹینشن کی اپلیکیشن جب گئی تو ڈائریکشن سپریم کورٹ سے ہی کہ اب اس معاملے کو ایک ماہ کے اندر اندر حل کر لیا جائے اب اس میں اس کیس کو جو اتنا پرلونگ ہوا ہے اور جو ڈلے ہو رہا ہے معاملہ اس میں نواز شریف کے جو کانسل ہیں ان کا بھی بہت اہم رول ہے کہ انہوں نے جس جرہ پر چار دن دیئے گئے وہاں آٹھٹ نونو دن بھی لگائی اور پھر ان کا یہ کہہ کے پیچھے اٹھ جانا کہ مجھے مسلسل کام دیکھیں آپ آپ کو نواز شریف نے اگر آپ کا وقال نامہ دیا اور آپ کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے تو آپ کو اس کے لئے بقاعدہ فیس دی جا رہی ہے اور اگر آپ ان کو سرسز اپنی دے رہے ہیں اور آپ ڈیلی بیسز پر آپ ان کا کیس فائٹ کر رہے ہیں تو یہ اس کے لئے اپنے معافضہ لیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ کوٹ کی ڈیڈ لائنز عبور ہو رہی ہیں تیسری مرتب پھر ایک پیریڈ مل گیا ہے لیکن اس ڈیڈ لائن کو بھی یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں کہ وکیل وڈرا ہو جائے نئے وکیل کا وقال نام آئے یہ ہمارے عدلیہ میں ایک عام روٹین عام پریکٹس ہے کہ جب کیس کو ڈیلے کرنا ہو لنگر آن کرنا ہو تو وکیل تبیل کیے جاتے ہیں نئے وقال نامے آتے ہیں نئے وقال نامے کے بعد وکیل کہتا ہے کہ مجھے جی میں تو بھی میں نے آج جوائن کیا کیس کو مجھے کیس کو سٹڈی کے لیے ٹائم چاہیے لوجیکل ریزن ہے تو وہ پھر وہ ٹائم گیننگ پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا فیصلہ یقیناً اب بھی اس ایک ماہ کے اندر ہو جائے گا اور یہ تو ہر طرف یہ آواز آ رہی ہے کہ نواز شریف کو سزا ہونے جا رہی ہے اور آپ نے پوچھا کہ اگر نواز شریف کو سزا ہوتی ہے تو پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی دیکھیں پارٹی دونوں طرف سٹینڈ کر سکتی ہے ایک نواز شریف کو سزا میں مسلم لیگ نون کا جو برکر ہے وہ سنتیز بھی حاصل کرے گا وہ وکٹم بن کے جائے گا لوگوں کے پاس یہ دیکھیں یک طرف آئے تصاب چل رہا ہے باقی آسف علی زرداری بھی کلیئر ہو گئے ڈاکٹر آسم بھی کلیئر ہو گئے بہت سارے لوگ جو نیب زیادہ تھے وہ کلیئر ہو گئے اور پیرامہ کیس میں باقی جو فراد ہیں ان کا کیا بنا ان کے اوپر کیسز کس حد تک چل رہے ہیں اور کس حد تک پہنچ گئے تو یہ سارے معاملے دیکھیں دوسری طرف یہ ہے کہ جو بیانیاں چل رہے ہیں پی ٹی آئی کا وہ یقیناً ڈیمیج بھی کر رہا ہے نونلی کو اور اگر نواز شریف کو الیکشن سے پہلے سزا ہوتی ہے تو یقیناً اس کا پی ٹی آئی کو بینفیٹ ہوگا وہ اپنا سٹینس جو ہے آپ کا خیال ہے کہ بات دونوں طرف جائے گی لیکن بڑی آپ نے انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے کہ کس طرح سے تین تین چار چار دن جو ہے عدالت نے دیئے اور اس کی بجائے نونوں دس دس دن لے لیے لیکن دوسرا کوئسن یہ بھی آتا ہے کہ اتنی تیزی کی سلسلے میں ہے فحیم صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جس طرح ابھی سگیر صاحب نے کہا مجھے تو حسی ہی آگئی کہ نیپ کی طرف سے کلیر ہو گئے ہیں آسفری زرداری صاحب اور ان کی پارٹی کے دیگر میمبران ایان علی رنگے ہاتھوں پیسے لے جاتی بھی پاکستان سے منی لانڈرنگ کرتی بھی پکڑی گئی تھی کوئی پتہ نہیں کہاں پہ صورتحال ہے اور کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا فریال تارپور کے اوپر سپریم کورٹ کی اپنی ابزرویشن ہے کہ چڑیل بھی کوئی ستر گھر چھوڑ دیتی ہے تو ستر ارب روپیہ جو کہ لارکانہ کا بجٹ تھا وہ کہاں لگایا جبکہ ایک سڑک نہیں بنائی گئی ایسی صورتحال میں بہت سارے اور بڑے سنگین قسم کے کوئیسٹن آتے ہیں اس اکاؤنٹیبیلٹی کے ٹوٹل پروسس کے اوپر بٹ فہیم صاحب کا خیال یہ سوری سگیر صاحب کا خیال یہ ہے کہ ڈیلینگ ٹیکٹک استعمال کیے جا رہے ہیں میاں نواز شریف کے وکیل کی جانب سے وکیل کا ویڈرو کرنا اور شاید جس طرح وہ ویکنڈ پر کام نہیں کرنا چاہتے یہ ایسا کیوں ہے اچھا میں ایک منٹ کے لیے ایڈ کر دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جی ایٹی کی رپورٹ جب سپریم کورٹ میں پیش ہوئی اور نواز شریف کو ناہل قرار دیا گیا تو ساتھ اس فیصلے میں ڈائریکشن دی گی تھی کہ چھ ماہ کے اندر ان کیسز کو نپٹایا جائے اور جلدی آپ نے پوچھا ہے نا کہ کس بات کی جلدی ہے تو چھ ماہ سے وہ آٹھ ماہ گزر گئے بلکہ آٹھ ماہ سے بھی اوپر ہو گئے نہیں لیکن پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا مقدمہ نہیں ہم نے دیکھا فیم سب کیا کہیں گے میرٹس کیا ہے اس مقدمے کے اچھا یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مقدمے میں تیزی بہت دکھائی گئی اس چیز پہ تو جو مدعیم یعنی نواز شریف اور ان کی فیملی ہے وہ شروع دن سے سوال اٹھا رہے ہیں انصاف کے اس میار کے اوپر مدعی ہے نہیں وہ ملزمان ہے چلیں جی ملزمان کہہ لیزی آپ اسے اکیوزٹ وہ اس کے اوپر شروع سے ان کے تحفظات ہے کہ یہ انصاف کے جو میار ہیں وہ یہاں پر ٹھیک نہیں ہے ان کے خلاف انصاف مطلب نواز شریف نے تو اسی روز یہ بات کر دی دیکھے انصاف کا قتل ہو گیا کہ ان کو سزا براہ راست ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے دے دی علاقے سپریم کورٹ ایک اپلین کورٹ ہے اور پہلے زائرہ نیچے متحد عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں وہاں سے سزائیں ہوتی ہیں اور پھر اوپر اپیلیں جاتی ہیں جیسے ہم نے خوچہ حاصل صاحب کے کیس میں دیکھا کہ ان کو اسلامباد ہائی کورٹ نے سزا سنائی بعد میں وہ اپیل لے کے سپریم کورٹ کے پاس گئے اور وہاں سے ان کو ریلیف مل گیا تو نواز شیف صاحب کا بنیاد دی تو یہی سے شروع ہو گیا تھا ان کا رونا دونا کہ ڈائریک سپریم کورٹ نے ان کو سزا سنا کے انصاف کا تقاضی پورا نہیں کیا اب وہ اپیل لے کے کہ اس کے پاس جائیں گے گو کے نظر سانی اپیل دائیت کی گئی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ نظر سانی اپیل اسی بنچ کے پاس جاتی ہے جس بنچ نے فیصلہ سنایا ہوتا ہے اور یہ وہی بنچ تھا جو فیصلہ سنانے سے پہلے ہی نواز شریف کو گوارڈ فادر اور سیسلین مافیا کہہ چکا تھا تو ان سب چیزوں سے کچھ سوالات کھڑے ہو گئے تھے کچھ چیزیں تھوڑی سے موبہم ہو گئی تھی اچھا اب رہ گی بات کہ چھ ماہ کی سپریم کورٹ نے باؤنڈ کیا تھا چھ مہینے کے لیے نیپ عدالت کو کہ اب چھ ماہ میں یہ سارا فیصلہ سارے ہیں یہ جو معاملات ہیں تین ریفرنسز تھے بنیادی طور پر ان کے اوپر آپ ان تین ریفرنسز کا فیصلہ چھ ماہ کے اندر اندر سنائیں گے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں میری محدود معلومات میں تو ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ جہاں پہ مالیاتی جو سکینڈلز ہوتے ہیں مالیاتی سکینڈلز کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کے کیسز اتنی جلدی سنائے جاتے ہوں ہمارا ملک تو وہ ملک ہے کہ جہاں پہ ایک ایک جائداد کے اوپر ایک ایک پراپرٹی کے اوپر جو معاملات ہیں وہ فریقین کے درمیان کتنی دھائیوں تک چلتے ہیں دو دو تین تین نسلوں تک آگے چلتے ہیں اب یہ پچھلے دنوں چند ماہ پہلے میں پڑھ رہا تھا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک انوکھای معاملہ ہوا نوے سال پرانے کیس ایک پراپرٹی کا کیس تھا لاور کی ایک پراپرٹی کا کیس تھا نوے سال بعد اس کا فیصلہ سنایا گیا یعنی وہ کیس پاکستان کے قیام سے پہلے کا چل رہا تھا تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوا کرتے پھر اس کے پاس ظاہر ہے ایک سٹینشن ایک دفعہ دی گئی پھر دوسری دفعہ ایک سٹینشن دی گئی رامی صاحب اس میں اب کہہ رہے ہیں کہ جی غیر ضروری طور پر التواہ جو تھا حسام نیایہ نواز شریف کے وہ کلہ کے جانب سے کہ جو چار چار دن کی جرہ تھی وہ انہوں نے کتنے کتنے دنوں میں مکمل کی ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی چیز اس میں صداقت ہو کہ خاجہ حریس نے جرہ کے لیے زیادہ وقت دیا ہو زیادہ دن بھیوں جس سے معاملہ اتنا لٹکا ہو لیکن اب اگر فیل وقت آپ جو موجودہ صورتحالہ اس کو دیکھیں گے تو خاجہ حریس کو یہ دو سال یا تین سال تو نہیں تھے مانگ رہے خاجہ حریس صرف دو ہفتے زیادہ مانگ رہے تھے یعنی عدالت نے جو تھا وہ ایک مہینے کے لیے ایکسٹینشن دے رہی تھی چار ہفتوں کے لیے خاجہ حریس چھ ہفتوں کی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے کہ ان کو اپنے دلائل تیار کرنے کے لیے وقت آئیے اور پھر ان کا موقع یہ تھا کہ وہ سات دن کام نہیں کر سکتے وہ ایکزیکٹلی چھے دو ہفتے جو زیادہ تھے وہ پچیس جولائی تک ہی پہنچتے تھے نہیں تو لیکن یہ کون سے منصفی ہے بھئی میان واشلیف صاحب میان واشلیف صاحب تو الیکشن نہیں لڑے نا مسیح صاحب نے جو پیسٹینیز کیا ہے اگر الیکشن تک ڈیلے ہوتا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے نہیں دوکھ صاحب دیکھیں اس طرح بھی تو اگر آپ ایک مہینے اب آپ کہہ رہے ہیں عدالت عظمہ نے کہا کہ ایک مہینے کے اندر اندر اب یہ جو فائنل ایکسٹینشن ملی ایک مہینے میں آپ نے فیصلہ اس کا دینا ہے تو تب بھی بات الیکشن کے قریب ہی جا پہنچتی ہے نا پسیس جولائی کو الیکشن ہے تو ایک مہینے کی جو آخری وارننگ ہے اس کے بعد بھی کیس کا فیصلہ دس جولائی کے قریب جا کے آتا ہے بہت فرق پڑتا ہے پتنا دن سے بہت فرق پڑتا ہے نہیں دعالی خیال کے پندرہ دن سے وہ دس فرق پڑے گا لیکن بیچ میں سے آپ ایت کی چھوٹیوں کے چار پانچ دن نکال دیں تو یہ فیصلہ یعنی کہ پندرہ سولہ جولائی کے قریب جا کے پڑ جائے گا اچھا میرا سوال میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب عدالت عظمہ نے ایک چھ مہینے کی لیمٹ دے دی تھی تو پھر پہلی ایکسٹینشن ہی نہیں تھی دی جانی چاہیے ایک جب عدالت عظمہ نے ظاہر ہے عدالت عظمہ نے کچھ سو سمجھ کے یہ چھ مہینے کا ایک وقت دیا تھا نا تو اس کے بعد ایک مہینے کی جو پہلی ایکسٹینشن تھی یہ سولی طور پر تو وہ بھی نئی تھی ہونی چاہیے بہرحال تو یہ تو وقت آنے پہ معاملہ سامنے آئیں گے کہ معاملہ کس نے لٹکایا التوا کا شکار کیسے ہوا مطلب میں تو اس چیز پہ بھی پھر حیران ہوتا ہوں فریم صاحب آپ ایک ہی بات میں دو باتیں کر گئیں آپ ایک کیسے کہ اچھا مجھے ایک چھوٹی سے بریک پہ جانا ہے بریک سے حاپس آئیں گے یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شوٹ بریک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اوپر احتضاب عدالت میں جو مقدمات چل رہے ہیں مقدمات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو نئی ڈیڈ لائن دی ہے وہ ایک مہینے کی دی ہے اور جو اسیسمنٹ اور اندازے اور جو انیلیسز چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید میاں صاحب کو سزا ہوگی الیکشن سے پہلے اور الیکشن سے کوئی افتادہ سے پہلے کر سزا ہوتی ہے تو ان کی پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی یا پاکستان مسلم لیگ نون کو اس چیز کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اور اگر فائدہ ہوگا تو کس حد تک ہوگا نقصان ہوگا تو کس حد تک ہوگا کیونکہ سرویز ابھی تک ان کی پارٹی کو گرا نہیں سکے مطلب یہ ایک لیٹس سرویز جو جلائے جو میے میں گیلپ کا آیا ہے اس کے مطابق بھی 38% کے اوپر پاکستان مسلم لیگ پی ٹی آئی سے کافی آگے کھڑی ہے تقریباً ملتا جلتا ہی سروی ہے جو کہ ہم نے مارچ دوزہ تیرہ میں الیکشن سے پہلے دیکھا تھا جی برگیڑے لیاکتری تور صاحب آپ کا کیا انیلیسز ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میاں نواز نیف صاحب کو ان کیس سزا ہو جاتی سزا ہونے کی صورت میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو کیا اس کا اثر پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں سزا کا تو احتمال بہت ہے جس طرح عدالت اس کیس کو ہینڈل کرتی رہی ہے اور جس طرح کی اب صورتحال ہے ایک مہینے کے اندر فیصلہ کرنے کا حکم ہے اور وکیل سفائی جو تھے انہوں نے اس پر کچھ اتجاج کیا اور کہا کہ مجھے ٹائم چاہیے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ اتوار کو بھی آئیں اور انہوں نے کہا جی کہ اتوار کیوں چھٹی کرنا میرا آئینی حق ہے میں اس سے دسپردار نہیں ہوں گا تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں انصاف تو ہوگا ہمیں امید ہے کہ انصافی کرے گی یہ عدالت لیکن جس طریقے سے یہ کیس چل رہا ہے اس میں ایک سیاسی زاویہ بھی ہے ایک بڑی پارٹی کے سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمن تھے اور وہ ناہل ہوئے پھر ان کو چیئرمنی سے بھی ناہل کیا گیا فیصلہ کر دیا گیا تو اس میں اب یہ ایک عمومی تاثر جو عوام کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ خصوصی انصاف کیا جا رہا ہے جس کو سیلیکٹیو جسٹس کہتے ہیں اور ہائیلی سیلیکٹیو جسٹس بنے گی کیونکہ پنامہ کے اندر بھی چار سو انتالیس افراد کے نام تھے جو پاکستانی تھے اور ان کے پنامہ کی جو لیک ہوئی اس کے اندر ان سب کے نام تھے اس میں عدالت آلیہ کے ایک میمبر بھی تھے بہت سارے سیاستدان ہیں کچھ بزنسمن ہیں جب یہ کیس ایکسپ کیا گیا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ عدالت ان پورے کے پورے چار سو انتالیس لوگوں کو دیکھتی لیکن اس میں سے صرف ایک فرد کو سیلیکٹ کیا گیا اور اس کے خلاف کیس سنا گیا اور بعد میں یہ کہتے رہے کہ جی سب کو دیکھا جائے گا لیکن فی الحال تو ایک ہی ہے اچھا یہ عوام کے اندر تاثر یہی پڑے گا سزا ہونے پر کہ یہ سیلیکٹیو جسٹس ہوئی ہے اور پھر اس کو رش کیا گیا ہے جسٹس رشت اس آلسو ان جسٹس تو ایک بڑا عموماً لوگ کہتے ہیں اور یہ قانون کے ماہرین بھی جانتے ہیں تو اس میں اگر سزا ہوئی تو جو عوام کے اندر پہلے ہی تاثر ہے سیلیکٹیو جسٹس کا اور وہ جو مقدمہ تھا اس مقدمے کے اندر ریمارکس بھی اسی قسم کے تھے کہ صافظہر ہوتا تھا کہ سزا ہونے جا رہی ہے اور اب جب کہ الیکشنز ہیں پچیس جولائی کو اور اس وقت میں ایک مہینے کا حکم دیا گیا ہے کہ فیصلہ کرو تو پھر یہ وہی سیاسی زاویے سے دیکھا جائے تو اس فیصلے میں سیاست کی بول آئے گی لوگوں کو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سزا ہوئی تو سمپتی ویو جو ہے عوام کے اندر وہ بڑھے گی ہم لوگ بہت جذباتی لوگ ہیں پاکستانی غصے میں بھی بہت جلدی آ جاتے ہیں اور بعد میں ہمیں ہمدردی بھی بہت ہوتی ہے آپ دیکھئے کیا جب وہ تحریک چلی بھٹو صاحب کے خلاف 1977 میں تو کتنا زور تھا اس تحریک کا اور لوگوں کا بہت بڑا جذبہ تھا اور بہت زیادہ شکایات تھی بھٹو صاحب سے لیکن جب وہ گر گئی حکومت اور ان کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا تو پھر ایک سمپتی ویو پیدا ہوئی اور اس سمپتی ویو کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو تین باری دوبارہ حکومت میں لے تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ سزا ہوتی ہے تو سمپتی ویو بڑی عود کر آئے گی اور وہ سمپتی ویو اس الیکشن میں نہیں آئندہ بھی لانگ ٹرم میں بھی مسلم لیگ نون کو فائدہ دے گی اور یہ تو صاحب ظاہر نمشتہ بردیوار مجھے تو نظر آتا ہے کسی اور کو نظر آئے نہ آئے میرا خیال ہے کہ ایسے ہی ہوگا اس لیے بہتر یہ تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ اس میں اتنا زیادہ ٹائم کو رش نہ کیا جاتا تو وہ عدالت کے اندر پیشیاں بھگت رہے ہیں اور اس رش کرنے سے اس تاثر کو اور تقویت ملے گی پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس قسم کی قوم ہیں ہم ایک ایسی قوم ہیں جو اینارو کر چکی ہے میرا خیال ہے کہ انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ کبھی شکل کا کوئی معایدہ نہیں ہوا اس میں آٹھ ہزار چار سو لوگوں کو بریعت دے دی گئی سنگین جرائم سے ان جرائم میں کرپشن بھی تھی اور دوسرے جرائم بھی تھے اور غداری بھی تھی تو اینارو کے بعد ہم یکا یک پارسہ اور فرشتے بن جاتے ہیں اور پھر کرپشن کا مدہ بہت زیادہ اٹھا لیتے ہیں جبکہ ہم جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا آیان علی بھی بچ گئی ڈاکٹر آسم بھی بچ گئی یوسف رضا گیلانی جن کی سزا کٹ چکی تھی وہ سزا ماف کر دی گئی اور وہ وزیر آزم بن گئے وزیر آزم بننے کے بعد انہوں نے حکم عدولی کی عدالت کی وہ خط جو کہا لکھو کہ سویس کیس رسٹور ہو وہ خط نہیں لکھا اس پہ ان کو ہٹا دیا گیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ساٹھ ملین ڈالر پاکستان کے عوام کے تھے آج بہت سیاستدان بات کرتے ہیں پاکستان کے پیسہ واپس لانے کی اس پہ پھر خاموشی کیوں اختیار کر لی گئی آپ نے وزیر آزم گرا دیا اور وزیر آزم کو گھر بیٹ دیا اور اس کے بعد ان ساٹھ ملین ڈالر کو ہم بھول گئے وہ کیس کہاں گیا بڑا امپورٹنٹ جب یہ تاثرات ہیں ہمارے ماضی کے اور یہ ہمارے ماضی کی حقیقتیں ہیں ان حقیقتوں کی موجودگی میں ہم پھر چلے ہیں ایک ایسا فیصلہ کرنے جس کا عمومی تاثر عوام کے سامنے ہائیلی سیلیکٹیو جسٹس کا ہے اور یہ تاثر بہت زیادہ تقویت پکڑے گا ہماری سیاست کے اندر ہم لوگ وقتی طور پر اگر لوگ کچھ خلاف ہیں اور ایک مخالف لہر آئی ہوئی ہے تو یہ لہر ختم ہو جائے گی سمندر میں تو مجد جذر ہوتا ہے لہریں آتی ہیں اور لہریں واپس بھی جاتی ہیں بڑی امپورٹنٹ میرے خیال میں بات کی ہے برگیڈے لیاکتری صورت صاحب نے سکیر صاحب برگیڈے صاحب کا خیال یہ ہے کہ سیلیکٹیو جسٹس کا امپریشن بڑا سٹرونگ ہے اس کیس کے اندر ان کیسز کے اندر جو کہ شریف خاندان کے حوالے سے چلے ہیں اس کے علاوہ انہیں کہا ہے جو ٹائم ہے اس کو رش کیا جانا مطلب ٹائم کو سپیڈیلی کیس کو پرسو کرنا اور اس کے مطلق گائیڈ لائن آئنا اور مسلسل آنا کہ اس کو وائنڈ اپ کیا جائے اس پرسپیکٹر میں اگر کوئی سزا ہوتی ہے تو عوام کے اندر اس کی اپوزٹ ویو آئے گی اس کے مطلق جو وائبز آئیں گی کہ زیادتی ہوئی ہے یا جسٹس جو ہے اس کو رش کیا جانے سے جسٹس نہیں ہو سکا یہ ساری کی ساری صورتحال آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہوگا عوام کے اندر پاپولارٹی کے حوالے سے اور عوام کے اندر ان کیسز کی پرسپشن کے حوالے سے کیونکہ ابھی تک جو کنسپشن اور پرسپشن لوگوں کے اندر ہے وہ ملی جولی ہے مطلب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بلکل ٹھیک ہو رہا ہے زبدست ہو رہا ہے جبکہ مسلولی قنون کے جو حامی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن پہلی بات تو یہ مجھے ہی آرہی ہے ہم لوگ کلپلیشن نہیں کرتے رس جسٹس کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو ایک ایوری دیتا ہوں کہ اگر ایک کیس بیس سال چلتا ہے سیول کیس ہوئی تو اس میں اگر مہینے بات کی ایک ڈیٹ آتی ہے تو دو سو چالیس ڈیٹس پڑتی ہیں اس میں ٹھیک ہے اب آپ آٹھ مہینے کی ڈیلی کی ویک کی پانچ ڈیٹس لے رہے ہیں تو وہ بھی دو سو کے قریب ڈیٹس ہو گئی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رش جسٹس والی بات سنیں سنیں ایک منہ سنیں میری بات سنیں گے پھر آپ بولیئے کپلیز آپ نے کہا ہے کہ روز کی ہیرنگ ہونا دیکھیں یہی پرسپشنز ڈویلپ ہوتی ہیں لوگ کے اندر روز کی ہیرنگ یوسف رضا گلانی پرائم نیسٹر رہے ہیں راجہ صاحب پرائم نیسٹر رہے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں نیب کے کیسز ہیں وزیراعظم رہے ہیں ان کے اوپر ڈیلی ہیرنگ کیوں نہیں لگی ایک عام پاکستانی کوسٹن دیکھیں میں آپ کو یاب دلوا دوں کہ جب سویس اکاؤنڈ کی بات چل رہی تھی تو جہاں کے ڈیلی ہیرنگ سٹارٹ ہوگی تھی ان کی یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں جب وہ ناہل ہوئے ہیں ان کو پنشمنٹ دی گئی ڈیلی ہیرنگ ہو رہی تھی ان کی اور میں آپ دوسری فیصلہ کیوں نہیں ہوا فیصلہ کیوں نہیں ہوا فیصلہ ہوا میں آپ کو دوسری ایکزامپل دیتا ہوں دیکھیں پھر میں امریکہ جیسے ملک کی جو پوری دنیا کو لیڈ کر رہا اس کی ایکزامپل دیتا ہوں سر پاکستان آرہی سنیں سنیں جب نارمل کیسے چلتے ہیں ان کی کوٹس میں لیکن جب کلینٹن کا معاملہ آیا تو ڈیلی طور پر انہیں کمیٹی میں پیش ہونا پڑتا تھا پریزیڈنٹ کو جب ڈیڈرشپ کا معاملہ آتا ہے نا جی آپ اسے یہ نہیں دیکھیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک طرف ہم پورا میڈیا بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ہماری عدلیہ میں ڈیلے ہوتا ہے انصاف سرگی صاحب میں اس سوال ہی آپ سے یہ پوچھا ہے کہ دوہ وزیراعظم کی ایکزامپلز دیں ہیں وہاں پہ ڈیلی ٹک ٹک کیوں ہے آپ اگر بھول گئی تو میں تو اس وقت ایکزسٹنگ مقدمات کی بات کریں ان کے اوپر جو نیمے کیسز ان کرپشن کی سن لیں میری بات آپ جب لیڈر کی بات ہوتی ہے نا جب لیڈر کی بات ہوتی ہے تو وہ ایکزمپلری کیس ہوتا ہے اور وہ پوری قوم اسے وچ کر رہی ہوتا ہے سر میں تو لیڈر کی بات ہی کر رہی ہوں آپ کیوں بھول رہے ہیں میں تو دوہ پرائم نیسٹر کی بات کر رہی ہوں میں نے آپ کو اس کی ایکزامپل دی وہ ڈیلی پیسٹ پر ہیری ہوئی what happened what happened there are existing cases in the temple وہ نہ ہے وہ right now now existing cases سنیں اس وقت کیا تھا کہ جب دیکھا گیا کہ یوسف رضا گلانی کو آج سزا ہو جا نہیں ہے تو پریزیڈنٹ تیار بیٹھے تھے ان کی سزا ماف کرنے کے لیے عدلیہ کو یہ پتا چلا کہ آج ہم سزا دیں گے تو یہ باہر چبوترے پر پہنچیں گے تو ماف ہو جائے گی انہوں نے وہیں پر سزا دی اور وہیں پر کمپلیٹ کر دی آپ کو پتہ ہے قانون کیا کہتا ہے کہ جب سزا ہو جائے اور وہ کمپلیٹ بھی ہو جائے تو پھر وہ ماف نہیں ہو سکتی اثر بائیس دیکھیں یہ ایک جامپل پیپل پارٹی کے دور میں بھی تھی ڈیلی بیسلز پر ہیرنگ ہوتی رہی کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ نے میری بات ابھی تک نہیں اس ماضی کے تناظر میں اس ماضی کے تناظر میں لوگ سزا کو کیسے دیکھیں گے آپ نے تورسہ بینمنٹ ہم بار بار امرسیز دے چکے ہیں انہوں نے کہا کہ رش ہو رہا ہے بھئی رش نہیں ہو رہا سگی صاحب آپ نے میرا بھی تک میں آپ سے یہ ارز کر رہی ہوں کہ کرنٹلی نیب کے اندر راجہ صاحب کے اوپر اور یوسف رضا گلانی کی اوپر دونوں پاکستان کے فورمر پرائم میریسٹر ہیں ان کے اوپر کیسز اس وقت چل رہے ہیں وہ کیسز کی ہیرنگ کی ڈیٹ ہی نہیں پتا ایک پرائم میریسٹر جو کہ فوربر ہے اس وقت ان کی ڈیلی ہیرنگ ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں رش نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں رش ہے آپ کیسے اس کو ایکسپلین کریں میں بتا رہا ہوں کہ جب یوسف رضا گلانی پین پوائنٹ پر تھے تو ان کی ڈیلی ہیرنگ ہوتی رہی آج جو آپ کیسز کی بات کر رہی ہیں وہ کیسز ان کے روٹین کے کیسز ہیں کرپشن کے کیسز ہیں یہ منی ٹریل کا ہے وہ کرپشن کے ہیں بلکہ وہ سٹرانگ ہیں یہ لائٹ ہے دیکھیں ان میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن نہیں تھی کچھ ایم آمیں گلیر کیا جائے کیس ان میں جی ایٹی نہیں تشکیل دی گئی تھی اور دوسری بات عام آدمی کے کیس اور وہ اس وقت عام آدمی کے دیکھیں یوسف رضا گلانی کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا عام آدمی یہ قانونی موشغافیاں نہیں جانتا عام آدمی نے وہ تاثر لینا ہے جو عمومی تاثر ہے اور زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو بہت مشہور بات ہے اور بہت معصر بات ہے سپریم کورٹ نے ڈائریکشن نہیں دی ہوئی چھے مات سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن نہیں ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن نہیں ہے اس وجہ سے یوسف صرازہ گلانی اور راجہ صاحب کے جو کیسے ہیں ان کے مطلق دیلی ہیرنگس نہیں ہو رہی فہیم صاحب یہی بات ہے جو پہلے بھرگیڑے لیاکتالی تور صاحب نے کہی انہوں نے کہا کہ سیلیکٹیو جسٹس کا امپریشن زیادہ ہے اس کے علاوہ رشت جسٹس جو ہے جسٹس رشت is actually not جسٹس آپ سمجھتے ہیں یہ elements موجود ہیں موجودہ corruption cases شریف فیملی کے حوالے سے بالخصوص بھی انواز شریف کے حوالے سے اس وقت argument آ رہا ہے کہ یہ رش نہیں تھا یا یہ سپیڈی جسٹس ہے یا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو شاید غلط زاویے سے دیکھ رہے ہیں فہیم صاحب مجھے چونکہ بریک ہم بڑی بیعث میں پڑے ہوئے تھے بریک کے لئے کہا جا رہا ہے تو واپس آئیں گے تو آپ کو یہی سے continue کریں گے ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کیسز کے حوالے سے اور کیسز کے اندر سپیڈی ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے حوالے سے کیا نتیجہ آ سکتا ہے اور نتیجہ کے بعد کیا ہوگا پاکستان کے آئندہ آنے لینے والے الیکشن کے اوپر ان کیسز کے اثرات کس طرح سے ہوں گے پارٹی پوزیشن کہہ رہے گی فہم سب آپ اپنی بات کا شروع کی تھی ہماری جو ڈسکیشن چل رہی تھی کہ سپیڈی ٹرائل ہے یا نہیں ہے شریف ایملی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہم اس ڈسکیشن میں تھوڑا سا زاویہ ہمارا غلط ہے اس کو دیکھنے کا کہ یہ انصاف کا میار کیا ہے سپیڈی ٹرائل کو دیکھنے کے لئے شاید یہ میار نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیشیاں کتنی ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر امریکہ کے بھی مثال دی تھی رامی صاحب نے جہاں سماعتیں روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں وہاں پھر فیصلے بھی چند ہفتے یا میکسیمم ایک آدھے مہینے میں آ جاتے ہیں ڈیر ڈیر سال تک معاملات نہیں لٹکتے دو دو سال تک معاملات نہیں لٹکتے پینیما کے معاملے کو عدالتوں میں موجود کو تقریبا دو سال تو اب ہو چلیں ہو چلیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں اس کا میں ایک چھوٹی سی جو مثال آپ کو دوں پیشنیوں سے ہٹ کے روزانہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ساڑھے چار سو سے زائد دوگوں کے نام تھے بگر صاحب چار سو انتالیس کا غالباً ذکر کر رہے ہیں فگر لیکن میری معلومات کے مطابق ہے چار سو پچاس سے کچھ اوپر ہے غالباً چلیں جی باسٹ کر لیجی آپ اسے باسٹ کر لیجی آپ اسے پینیما کے اوپر سب سے پہلی پٹیشن جماعت اسلامی سپریم کورٹ لے کے گئی اس پٹیشن کو فوراً ویلکم کیا گیا اور اس کے اوپر نواز شریف صاحب کو فوراً پکڑ اچھا پھر یہاں پہ ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب حکمران تھے بھائی وہ حکمران ہو قانون کو اس سے کیا لگے کیا قانون کی نظر میں ایک آدمی اور حکمران میں کوئی تمیز ہے کیا قانون یہ کہتے ہیں کہ حکمران ہو تو اس کو پہلے پکڑو اس کو پہلے لٹکاؤ یا اس کو ایک خلاف روزانہ سماتے کرو اور عام آدمی کا کیس میں ذرا ٹھیک ہے کوئی تھوڑی بہت نرمی نرمی کرنی ہے تو کر لیں میرا نہیں خیال کیسا ہے قانون تو حکمران اور عام کو دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں سب سے پہلی پٹیشن جماعت اسلامی لے کے کہی فورن ویلکم کیا گیا اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا وہ منتج ہوا نواز شریف کی نہلی پہ اور نیاب اعتصاب میں ریفرنسز پہ جو بھی چل رہے ہیں اس کے بعد جماعت اسلامی اگر میں ساڑھے چار سو فرض کر لوں جو کہ اختلاف ابھی آ رہا ہے رامی صاحب باسٹ کہہ رہے ہیں بگڑی صاحب چار سو تالیس کہہ رہے ہیں میں اگر فرض کر لوں اس کو کہی ساڑھے چار سو لوگ تھے پاکستانی پینیما پیپرز میں ایک نواز شریف کو آپ نے پکڑ لیا باقی فورٹی نائن لوگ رہ گئے ان فورٹی نائن لوگوں کے لیے جماعت اسلامی پینیما کا فیصلہ آنے کے بعد پھر پٹیشن لے کے گئی سپریم کورٹ میں اس پٹیشن کے اوپر ایک بھی سماعت ہوئی ہو تو میری معلومات میں اضافہ کر دیجئے گا تو میں ان معاملات کو اس نظر سے دیکھتا ہوں اس نظر سے نہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ پیشی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی معاملات سپیڈی چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں میں تو یہ جاننا چاہتے ہوں نواز شریف صاحب کو آپ نے نائن کر دیا بہت اچھا کیا نواز شریف صاحب اگر چور ہیں کرپٹ ہیں تو بلکل ان کو سزا ہونی چاہیے انہوں نے ملکہ پیسہ لوٹا کھایا وہ بلکل واپس آنا چاہیے اگر وہ لندن فلیٹ پاکستانیوں کی میری اور آپ کی کمائیوں سے بنے ہیں تو وہ واپس آنے چاہیے اور جنہوں نے بنائے ان کو سزا ملنی چاہیے بلکل ملنی چاہیے لیکن باقی کے چار سو انچاس لوگوں کا کیا کرنا ہے کو مجھے یہ بھی تو بتائے ان کے خلاف جو پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے اسی جماعت کی جو نواز شریف کے خلاف پٹیشن لے کے گئی تھی اس پٹیشن کا آپ نے کیا کرنا ہے مجھے یہ بھی تو بتائیے نا تو بارال اس چیز پر سوچا جانا چاہیے باقی رہ گیا سوال یہ اگر اجازت ہیں تو میں اس کا باقی رہ گیا سوال یہ کہ اس سے نتائج کیا مرتب ہونے ہیں تو جیسے پرگیڈی صاحب نے کہا میں اگری کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیمپتھی ووٹ بلڈ ہوتا ہے نواز شریف تو ڈیڑھ سال سے یہ ٹیمپرامنٹ بنا رہے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ خلائی مخلوق یہ سارا وہ اپنے ووٹرس پوٹرس کو ایکنیک کر رہے ہیں اس کی اگر آپ نے کوئی مثال دیکھ نہیں ہے تو مریم نواز نے کل جو اپنے نامزدگی جمع کروایا اور ان سے ریٹرننگ آفیسر نے کچھ سوالات کیے تو پس منظر میں ایک لکمہ کسی شخص نے دیا تھا وہ لکمہ اگر آپ سن لیں تو آپ کو چیزیں واضح ہو جائیں گے بتا لے فہین کیا تھا نہیں میں نہیں بتانا چاہتا وہ آپ خود تھوڑی سی محنت میں رہے خلال ہمیں خود بھی کر لینی چاہیے تو سب کچھ میرے پر دونا ڈالیں نا آپ نہیں آپ گھبرا کیوں رہے ہیں نہیں میں گھبرا نہیں رہا میں ایسا رہا ہوں کہ آپ خود بھی دیکھیں بارک وہ زمین بات کی اس لیے میں اس پر زیادہ وقت نہیں اس پر دیا تو معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف تو الڈی ایک ویف کریئٹ کر چکے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو عبام نے اپنے الیکشن کے روز اپنے ووٹ سے اس کا فیصلہ کرنا ہے لیکن اصل فیصلہ پنجاب میں جو شہباز شریف کی پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پر ہوگا نواز شریف کو سزا ہوتی ہے ہو جائے نواز شریف کا تو نون لیگ سے اب تعلق ہی کوئی نہیں ہے نون لیگ تو بطور پارٹی جماعت رہے گی نون لیگ نے پانچ سال جو یہاں پہ کام کیے ہیں یا نہیں کیے ان کا تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور میری ناقص معلومات کے مطابق ملک کے چار صوبوں میں حکومتیں قائم تھیں جو کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد خود مختاری رکھتی تھی ان میں سے صرف ابھی تک ایک وزیرالہ پنجاب سابق شباز شریف ہے جس نے پریس کانفرنس کر کے اپنی چیزیں گنوائیں ہیں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا جائیے اور دیکھ لیجئے ابھی تک کسی اور وزیرالہ کی جانب سے جو کہ ہونا چاہیے تھا اپنی پرفارمنس کا ریپورٹ کارڈ پیش نہیں کیا گیا تو یہ کی ذہن پر رکھئے کہ پرفارمنس کی بنیاد پر عوام نے فیصلہ کرنا ہے نواز شریف کا جو انٹی سیمپتھی یا سیمپتھی ووٹ ہے وہ ایک ایلینل چیز ہے ویلیڈ پوائنٹ میرے خیال میں اٹھایا ہے کہ تمام وزیرالہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی پرفارمنس عوام کے سامنے رکھتے اور اس پرفارمنس کے اوپر وہ آگے کا اپنا منیفیسٹو بھی بناتے جی برگیڈی صاحب برگیڈی صاحب بلکل میں اس ٹاپک کو چونکہ وائنڈ اپ کر رہی ہیں اس کے بعد دوسرے ٹاپک کی طرف جانا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ اور پی ٹی آئے الیکشن میں کس طرح نیک ٹو نیک تو لڑ رہے ہیں ظاہر ہے ان کی گراب سٹیٹمنٹس دیکھیں ان کی الیکشن کامپین دیکھیں بڑی سٹرونگلی چل رہی ہے پارٹ فرم ایٹ کے نون لیگ کے مطالق کچھ ابزرویشنز یہ بھی ہیں کہ شاید ان کو سرہ سا فری لیول فری گراؤنڈ نہیں دیا جا رہا لیکن بہرحال جو بھی ہے الیکشن میں بہرحال سب لوگ جا رہے ہیں آپ الیکشن ریزرٹس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے سب سے بڑا صوبہ تو پنجاب ہے وان فورٹی پی سیٹس اس کے اندر تو میرا خیال یہی ہے کہ تمام تر کیمپیننگ کے باوجود پلہ جو ہے وہ مسلمی قنون کا بھاری ہوگا اور اس کی وجہ پرفارمنس ہے جو ابھی انہوں نے ذکر کیا جو بڑی کلیر ہے اور بڑی ڈیفائنڈ ہے باقی جہاں تک نواز شریف کو سزا ہونے کی بات ہے اور پھر اس کے جو نتائج ہوں گے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہوئی تو سمپتی ویو بڑے گی اس لیے بڑے گی کہ وہ خصوصی انصاف کا تاثر ہے اور وہ تاثر اور تگڑا ہو جائے گا اور پیسے کی بات ہے نا کرپشن کی بات ہے نا الزام کرپشن کا ہے کالے دھن کی بات ہے تو کالے دھن کو صاف کرنے کے لیے سفید کرنے کے لیے پاکستان میں اس سے پہلے بھی سکیمیں چلی ہیں اور ابھی ایک امنیسٹی کو کل ہی اپروف کیا گیا ہے تو یہ امنیسٹیاں بھی ہم دیتے ہیں اور پھر ہم ساڑھے چار سو ارب روپے کے الزام والوں کو گرفتاری کے دوران عودے بھی دے دیتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں عام آدمی اتنا پڑا لکھا نہیں ہے ہمارا عام آدمی کو قانون سے پوری واقفیت بھی نہیں ہے آرٹیکل ٹوئنٹی فائی اور آرٹیکل ٹین کے بارے میں وہ بہت کچھ نہیں جانتا لیکن اس نے تو ووٹ دینا ہے اپنے دماغی تاثر کے حساب سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر جو ہے یہ ایم ایل این کے فیور میں جائے گا کیونکہ جس طرح سے یہ انصاف ہو رہا ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ یہی نکلیں گے کہ عام آدمی کے تاثر میں یہی ہوگا کہ نائنصافی کا تاثر ہے اور خصوصی انصاف کا تاثر ہے اور خصوصی انصاف انصاف نہیں ہوتا دوسری جو بات آج ہم نے پروگرام میں کرنی تھی وہ یہ تھی کہ امران خان صاحب چند دن پہلے عمرہ کرنے گئے اور عمرہ کرنے وہ خصوصی جہاز پہ گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ دوست تھے علیم خان صاحب تھے اپنی مسیس کے ساتھ اس کے علاوہ زرفی بخاری صاحب تھے امران خان صاحب بھی مسیس کے ساتھ گئے تھے زرفی بخاری صاحب کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو کانٹروورسی جنریٹ ہوئی ان کا نام ایکزیکٹ کنٹرولس میں تھا وہ کنٹرولس سے نکلا نکالا خان صاحب نے اپنا اثر و سروق استعمال کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر اتنا اثر و سروق استعمال کیا کہ وہ ائرپورٹ پہ بیٹھے بیٹھے نہ صرف ان کا نام نکلوانے میں کامیاب ہوگے بلکہ ان کو ساتھ لے کے بھی چلے گئے اس ساری صورتحال میں کیا امران خان اتنی اس وقت کمندنگ پوزشن میں ہیں کہ وہ جو کئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس نے الیکشن کنڈکٹ کرنے ہیں اس کے اوپر اتنا اثر رکھتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے ٹائم فریم کے اندر انہوں نے بلیک لسٹ کیے ہوئے ایکزیکٹ کنٹرول لسٹ کیے ہوئے شخص کا نام نہ صرف نکلوالیا بلکہ ان کے ملک سے باہر لے گئے اس صورتحال میں الیکشن کی شفافیت اور کئر ٹیکر گورنمنٹ کا رول ایک کوئسٹن مارک نظر آتا ہے سگیر صاحب سے ہم پوچھوں گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سے بریک میں جانا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک جی سگیر صاحب آپ سے میں نے قویسٹن کیا ہے زلفیق باری کے حوالے سے جس طرح امران خان صاحب نے کیر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر اپنا سرورت کو سوخ استعمال کیا جو وزیر داخل آزم خان صاحب ہیں ان کے مطالق یہ ہے کہ امران خان فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹرز میں شامل ہیں ابھی تک بھی شامل ہیں اس ساری صورتحال میں الیکشن کی شفافیت اور کیر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک غیر جانب دارانہ رول کیا کہیں گے دو باتیں میں کمپیریزن کرنا چاہوں گا کہ نیب نے مریم نواز اور نواز شریف کا نام ای سی ال میں ڈالنے کی درخواست متدد بار کی ہے اس کے باوجود وہ آج لندن چل گیا ایک ویک کے لیے اس کے بارے میں تو آپ نہیں سنیں آپ یہ نہیں کہہ رہی کہ نیب متدد بار ان کا نام ای سی ال میں ڈالنے کا کہہ چکا ہے ریکویسٹ کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں ڈالا ان کا ایکس کا مطلب ان کا بھی انفلونس ہے اداروں پر نمبر ایک نمبر دو آدھے گھنٹے بھی نہیں ہوا ایک ہفتے سے پروسس چل رہا تھا اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ عمران خان کا سعودیہ میں جانا اس بات کا اندیا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اگلہ حکمران تسلیم کر لی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی بھی عمران خان آپ اپنی ریزرویشن کو چھوڑیں میرے بات سنیں حق حکومت کس کا ہے پاکستان کی عوام کا یا سعودی عرب کا سنیں میری بات امریکہ کا یا پاکستان کا میں اس بات کو کر رہی نہیں رہا میں یہ بات تو کر رہی نہیں رہا کہ وہ الیکٹ کروا رہے ہیں آپ دیکھیں نا آپ اپنی پرسیپشن کو چھوڑیں میں یہ بات کر رہا ہوں ایک مٹ سنیں آپ نے تو بات یہی کی میں نے یہ کہا ہے پاکستان کی عوام نے ہے سر سن لے نا میری بات آپ دیکھیں میں نے کہا ہے کہ سعودیہ نے جس پروٹوکول سے رسیب کیا ہے انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ آنے والا حکمران یہی ہے آنے والا وزیراعظم یہی ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے الیکٹ کرنا ہے بھی انہوں نے الیکٹ نہیں کرنا لیکن آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں میں نے کہا ہے میں یہ تو کہہ نہیں کہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں آپ نے مس پرسیب کیا میں کہہ رہا ہوں کہ جو پروٹوکول یا جو انہوں نے جس طرح انہوں نے عمران خان کو وہاں پر ویلکم کیا وہاں ویلکم کیا ہے انہوں نے یہ حقیقت تسلیم کر لیا ہے یہ اندیعہ دے دیا ہے کہ یہ ایک بڑی پلٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے اور آنے والا حکمران بھی یہی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو اپنے ای سی ایل میں نام ڈالنے اور نکلوانے کی بات کی تو وہ دونوں طرف بیلنس ہیں ایک طرف نیب نے متعدد بار ریکویسٹ کے باوجود کوٹس نے ان کا نام نہیں ڈالا بلکہ چیپ جسٹس کی اگر پچھلی دنوں کا آپ ان کے ڈسکشن بیانیوں کا دیکھے چیپ جسٹس کا تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں ان کا کیس ڈیلے کیے جا رہا ایک ہرائیسمنٹ اور ایک سسپنس کریئٹ کیا ہوا ملک میں اس کو پایا تکمیلتہ پچھایا اور کیوں میں صرف ایڈ کر دوں میں صرف ایڈ کر دوں کہ ذروی بخاری کا نام ای سی ایل میں نکالے جانے سے مطالق وزیراعظم کے نوٹس پر وزارت داخلہ میں اجلاس ہوا اور اس میں جو معاملے کے اوپر رپورٹ تیار کی گئی اور جو وزیراعظم کو پیش کی گئی اس رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کا نام ای سی ایل میں بلیک لسٹ میں شامل ہوتا ہے انہیں ون ٹائم پرمیشن نہیں ملتی تو پھر ذروی بخاری کو کیسے دی گئی یہ قویسٹن ریز کیا گیا ہے اس رپورٹ میں اسی اجلاس میں سنیں میری بات میں آپ کو پہلی بات تو یہ کہ دنائی کر رہا ہوں کہ آدھیک ہنڈے کا پروسس نہیں تھا آپ کے اگر علم میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اجلاس آدھیک ہنڈے میں ہو گیا یہ اس کے اوپر بڑی بات ہو چکی ہے میرے خیال میں اس کو پر بات کرنے کی ضرورت نہیں میرا قویسٹن آپ سے مدعہ یہ تھا کہ کیا خان صاحب اس وقت اتنی کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر انفلوینس کر رہے ہیں اور اگر کر رہے ہیں تو الیکشن کے حوالے سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آپ رول کیسے دیکھتے ہیں چلے یہ سی کا میں نے جواب دیا کہ اگر خان صاحب اگر انفلوینس ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ پر تو پھر مریم کا نواز کا بھی ہے کہ وہ تمام نیک کی درخواستوں کے باوجود وہ انگلینڈ چلے گیا ہے چھرے درست درست سادہ جی باہت جی فیم صاحب فیم صاحب یہی کوئشن میں راکھ سے ہے سارا معاملہ ہوا ڈاکٹس صاحبہ ذلف بخاری والا اس میں بنیادی طور پر میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ امران خان صاحب تضادات کے مجموعے کے طور پر سامنے آئے قانون کی پاسداری اور عملداری قانون سب کے لیے کہ یہ جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا کتنا مشکل ہے یہ خان صاحب کو معلوم ہو گیا ہوگا عملہ آیا اس نے ذلف بخاری صاحب کو آف لوڈ کر دیا کہ آپ نہیں جا سبتے آپ کا نام نہیں ہے تو امران خان صاحب کو وہ چاہیے یہ تھا کہ اگر وہ اپنے کال اور فیل میں تضاد نہیں دیکھتے تو ان کو چاہیے یہ تھا کہتے ہیں ذلفی کوئی بات نہیں تو مسٹے کرو اور اپنا کلیر کروا کے آ جائے نا وہ کیوں پسید رہے اس کو ساتھ لے جانے پہ کیا یہ قانون شکنی نہیں ہے یا امران خان صاحب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے شجر ممنوع ہیں چیز وہ ان کے لیے حلال ہیں تو سپیشلی طور پر فون کیا گیا اور پھر جواب بات کر رہی ہیں کہ میں ایک لمحے کو تصور کر لیجئے کہ یہی حرکت نواز شریف یا شباز شریف میں سے کسی نے کی ہو کہ نگران سیٹ اپ کے کسی بندے کو کال کی ہو اور اسے ایک بات منوائی ہو جو ماورہ ایک قانون ہو تو امران خان صاحب کا اس پر ریاکشن کیا ہوگا میں رہا ہوں کہ بھاشن سننے والا ہوگا اس پر امران خان صاحب کا اب رہ گی بات کی رحمی صاحب کہہ رہے ہیں آدھے گھنٹے میں نہیں نکلوایا گیا جتے میں بھی نکلوایا گیا اس سے کوئی کنسر نہیں ہے ایک قانون شکنی ہوئی ایک ایسا شخص جو کسی کپاسٹری میں نہیں ہے وہ ایک وزیر داخلہ کو فون کر کے کہتا ہے پھر وزیر داخلہ کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں کہ وہ امران خان صاحب کے فاؤنڈیشن کے ممبر نکل آئے ہیں تو یہی اگر نکل آتے نواز شریف کا کوئی بندہ نکل آتا یا شباز شریف کا کوئی بندہ نگران سیٹر میں نکل آتا تو پینتیس پینچر کی ایک کہانی تیار ہو چکی ہوتی اور اب تک متعدد دفعہ سنائی بھی جا چکی ہوتی اور الیکشن تک ہمیں مسلسل سنائی جاتی وہ کامی چلے جو بھی ہے اچھا بہرحال اب یہ چیز کے یہ بلکل نہیں توانا چاہیے آپ یہ جو بات کر رہی ہیں کہ امران خان کمانڈنگ پوزیشن میں ہے میں نہیں سمجھتا کہ امران خان اس وقت کمانڈنگ پوزیشن میں ہے نگران حکومت کے لیے یہ ایک ان کا ذاتی تعلق تھا جو انہوں نے استعمال کیا آزم خان کا ایک ذاتی تعلق تھا ان کے ساتھ تو رازم خان اس کپیسٹی میں تھے کہ وہ امران خان صاحب کی بات مان سکتے تھے وہ وزیر داخل ہے اور وزیارت داخلہ ہی ان چیزوں کو منیج کرتی ہے اچھا پھر ان تمام چیزوں سے قطعہ نظر میں ایک اور چیز پر بڑا حیران ہوں ابھی میں نے سے پہلے بھی بات کی کہ ساڑھے چار سو لوگ پر نیمہ کہ ہمیں زیون کر لیں ایک بندے کو تو انہیں سزا دے گی باقی رہ گئے فور فورٹی نائن کن فور فورٹی نائن میں سے صرف ایک بند ہے زلفی بخاری جس کا نام آپ نے ایک جلدی مائنڈ اپنے گا باقی چار سو تالیس لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا بھئی زلفی بخاری وہ بند ہے جس کا ایک دمڑی کا کاروبار پاکستان میں نہیں ہے اور اس کا نام آپ نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے علیم خان ان کے بھی تو نام آئے تھے پنیمہ پیپرز میں ان کی بھی تو آفشور کمپنیز آئیں تھیں پاکستانی ہے ساری عمر پاکستان میں کاروبار کیا کہ علیم خان کا نام کسی لسٹ میں ہے کہ علیم خان صاحب کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ یا بلیک لسٹ میں ہے تو فائے زلفی بخاری یہ اتنا رشو نہیں تھا لیکن اگران خان صاحب نے یہاں پہ ایک لیڈر کے طور پہ جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے جس سے ان کی پرسنیلٹی تضادات کے مجموعے کے طور پہ سامنے آئے ساری سار اچھا بگیڑی صاحب یہی قویسٹن میرا آپ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کانٹروورسی سے جو امپریشن ڈراغ ہوا ہے جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے اس طرح سے بات منوا سکتے ہیں تو الیکشن کو جو کنڈکٹ کرنے جا رہی ہے یہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ سمجھتے ہیں فریڈ اینڈ فیئر الیکشن کی طرف اسی طرح سے سموثلی آگے ہوا جائے گا یا کانٹروورسیز جو ہیں وہ مزید گہری ہوں گی وقت کے ساتھ دیکھئے امران صاحب جب سیاست میں آئے تو وہ اخلاقیات کی بنیاد انہوں نے رکھی اپنی سیاست کی بنیاد اخلاقیات پر رکھی اور اخلاقیات میں اسلامی روایات کی بات وہ کرتے رہے درویشی کی بات کرتے رہے حکمران جو ہیں وہ سادگی پسند ہونے چاہیے بڑی بات حکمران جو ہے ان کو قوم کے پیسے کو بلکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے سائیکل پر جانے والی بات وزیراعظم کے آفیس نہ صرف قوم کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے بلکہ پیسے کا اصراف بھی اسلام میں جو ہے وہ بے جا خرچہ جو ہے وہ بھی اسلام میں پسند نہیں کیا گیا اور حکمرانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سادگی اختیار کریں اور سادگی کے طور پر سادگی کے معاملے جو ہیں ان کو سب سے مقدم رکھیں اب اس میں نہ تو سادگی نظر آتی ہے کہ وہ چارٹڈ ائرکراف لے کے جاتے ہیں اور دو ڈھائی کروڑ روپیہ صرف ایک سفر پر خرچ ہوتا ہے دوسرا نہ اصول پسندی نظر آتی ہے کہ ایک اگر کچھ نہیں تھا قانون میں تو پھر وہ جو امیگریشن والے تھے انہوں نے روکا کیوں اور اگر امیگریشن والوں نے اس سے برگیڑے صاحب میں آپ کا پورا کمنٹ نہیں اسے لے سگی بہت بہت شکریہ سگی صاحب جعفی فرامی صاحب برگیڑے علاقہ علی صورت صاحب ناظرین آج تک کے لئے اتنا ہی آپ سے ملاقات کرل ہوگی انشاءاللہ اپنا بہت سا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات